جیسے ہی ہندوستانی فوج نے پاکستانی سرحد کی طرف قدم بڑھایا اس کے ساتھ ہی حرضت ہوگی اسلام آباد کے سوٹ بلوک میں جیسے ہی ہندوستانی فوج نے پاکستانی سرحد کی طرف قدم بڑھایا اور پہلی فوج کے سربراہ بیٹھتے ہیں یہی بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اب بھارت کا وجود سفائے ہستی سے مٹا دیا جائے وزیر آزم کے فیصلہ کرتے ہی بھارت پہ دھاوا بوز دیا جائے گا حملے کا حکم ملتے ہی تینوں فوجیں حرکت میں آ جائیں گی بھارت سے لگے سبی گاؤں خالی کرانے کا حکم دے دیا جائے گا پاکستان کے پلیسٹک شہین میزائی کی رین تین ہزار کلومیٹر ہے جس کے نشانے پر ہوگے بھارت کے کئی اہم کی کانے جس دن فوج ملے گا اسی کے چند گھینٹوں کے اندر اندر پاکستان کے میک ٹوانٹی نائن ایف سکٹی اور میراج تیارے ایگن اور پارود سے لڑ جائیں گے اور وہ فورا ہندوستان پر آگ اور پارود کی بارش کرنے لگیں گے حملے کا آرڈر ملتے ہی پہری فوج بھی حرکت میں آ جائیں گی بھارت کو سمندری راستے سے گھیرنے کے لیے پاکستان کے پہری جہاز اور آفتوں نے ممبئی اور فالکتہ کی طرف اوچھ کر جائیں گی ان جہازوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی بھارتی نیوی اور اس کے شہر ممبئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں حملے کا حکم ہوتے ہی پاکستانی جیک فائٹرز بھارت میں گسیں گے اور بھارت پہ ہوگی تیس ہزار بھمبوں کی بارش یہ تیس ہزار بم کریں گے بھارت کی ایٹمی ٹکانوں پر پاکستانی ہوای فوج ان کی پہلے سے ہی پہچان کر چکی ہے دیکھیں کیسے نکالا جاتا ہے اس زہریلے ناف کا زہر اتنی دیر میں بھارتی سرکار ہل چکی ہوگی پوری دنیا میں ہا ہا کار مچ چکا ہوگا ایسی صورت میں بھارت اپنی عصد بچانے کے لیے کئی ایک بہادوں پر بیک وقت حملہ کر دے گا جیسے ہی بھارتی فوج جیسا کرے گی پاکستانی پرری فوج جٹھائے گی چھٹا قدم پاکستانی پرری فوج دنیا کے سب سے اونچے جنگی محال کیا جن کلیشیر سے لگائے گی بھارت پہ کاری سرک بھارت پہ غزنوی شہیل اور شہیل ٹو پیلیسٹک میزائلوں کی بارش گتھنی جائے گی ایسا کرنے کے بھارت کی کمر ٹوٹ جائے گی کیونکہ پاکستانی میزائل ٹکنالوجی کے سامنے بھارت کی میزائل ٹکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی فوج راجستان کے راستے سے بھارت میں داخل ہو جائے گی کیونکہ عام نے سامنے کی لڑائی میں بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سامنے ایک دن بھی ٹک نہیں پائے گی اسی دوران بھری فوج بمبائی شہر پہ قبضہ کر چکی ہوگی ممبائی بھارت کا نہائی دیان شہر ہے ممبائی کے ٹوٹتے ہی بھارت ٹوٹ جائے گا اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے بھارت ہمیشہ کی طرح بھاگے گا اپنے باپ امریکہ کی طرف اپنا خاتمہ ہوتے دیکھ کر بھارت دنیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا کیونکہ پاکستانی فوج بھارت کے دار الحکومت دلی کے بہت ہی قریب پہنچ چکی ہوگی اور اسی دوران پاکستانی فوج بھارت کے قیام شہر پر قبضہ کر چکی ہوگی اور پھر بھارت کر سکتا ہے سیز فائی کی پیشکش جسے مسترد کر دیا جائے گا پاکستانی فوجیں دلی میں تاخیر ہو جائیں گی اور دلی میں بھارت کا خاتمہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا جائے گا اور پھر سے ہوگا ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا آغاز ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلے مغلوں نے ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کر کے کیا ساکھیوں ساکھیوں مجاہدوں